دیکھیں پہلی چیزیں ذہن میں رہے کہ جس طرح سے کل ہم نے شاور سے بتایا غسل کرنا تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر کبھی فرض کریں کہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس سے بھی غسل ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ جسم کو پاک کر لیا جائے اور جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں چلو سے اس طرح سے غسل بھی ہو سکتا ہے یہ بتانے کی وجہ کیا ہے؟ گو کہ یہاں تو پانی کا پرابلم نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کبھی کسی کا ہیٹنگ کا پرابلم ہو جب عادت پڑ جاتی ہے شاور سے ہمیشہ نہ ہانے کی بلاخر ایک زمانہ تھا کہ لوگ گرم کرتے تھے دیکھ چو میں تو کیا الیکٹر کیٹل سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے الیکٹر کیٹل سے آپ زیادہ گرم کریں اس کو مکس کریں اور اس کے بعد کسی بھی چیز میں آپ ڈال کر یہ کہنا کہ آج گیزر خراب ہے غسل نہیں ہوگا یہ عذر نہیں ہے البتہ ایک اور چیز کو جو ہم پہلے امریکہ میں تو کرتے تھے وہاں اربعہ دو ممبرشپ تھی ایک ایکسسپورٹ کی تھی اور ایک وائی ایم سی اے کی تھی اور سفر میں تو بعض دفعہ میں ڈرائیف کرتے کرتے بھی جو ہے چلا جاتا تھا آرام سے جو ہے وہ ہارٹ ٹپ میں بیٹھتا تھا لیکن وہاں کے وائی ایم سی اے میں خصوصیت تھی جو شاید یہاں باز جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوکر روم میں ہارٹ ٹپ اور اسٹیم روم اور سونا جو ہے مردوں کے الگ ہوتے تھے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی دوسری جگہ نہ چلے جائیے گا ہماری آر میں تو یہ کہنا کہ جی سفر میں نجس ہو گئے بیس پچیس پچاس ڈالر کتنے کی ممبرشپ ہوتی ہوگی انسان جائے وہاں کا واشروم یوز کرے وہاں کا باثروم یوز کرے غسل بھی کر سکتا ہے تہارت بھی کر سکتا ہے نماز کے لیے ایک چیز اس وقت بھی ہماری گاڑی میں ہے وہ ہمیشہ ہم رکھتے ہیں بہترین چیز جو ہے وہ جا نماز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ وہ گیلی بھی ہو جاتی ہے کوئی کنکر آئے تو وہ چپتا ہے بہترین چیز نماز کے لیے جو ہر گاڑی میں ہونی چاہیے پہلی بات ایک آت کوئی جوڑا ہونا چاہیے یہ حضور کے چھیٹ آگئی ہے ہمارے مومنین کا انٹرنیشنل موضوع ہے چھیٹ آگئی چھیٹ آگئی تو باگ کر لو نجس ہو گئے نجس ہو گئے تو تہارت کر لو بہترین چیز نماز کے لیے ہے یوگا میٹ پندرہ بیس پچاس ڈالر کا آ جاتا ہے مختلف قسم کا آرام سے آپ اس میں کھڑے ہو نرم بھی ہوتا ہے کنکر ہو مٹی ہو برف ہو پانی ہو کچھ بھی ہو آرام سے اس میں نماز ہو جاتی ہے یوگا میٹ مومنین کے پاس ہونا چاہیے